موسیقی آج کا ہمارا جو موضوع ہے پروگرام کا اور ابھی میں آپ کا تعرف کراؤں گا ہمارے معزز مہمانان سے اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آج ہمارا موضوع کیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حسن عباد صاحب اور ڈاکٹر حسن عباد صاحب وارٹر سائنسز کے ایکسپارٹ ہیں اور ان کے ساتھ شہریار شفیق صاحب ہیں وہ ان لینڈ نیویگیشن میں ان کے ایکسپارٹیز ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نجیب احمد جو انویرنمنٹل میں کہوں گا ایکٹویسٹ ہیں اور آپ ان کی باتیں ان کے خیالات آپ اقصہ سنتے رہتے ہیں جو آج ہمارا موضوع ہے میں نے آپ کا تعرف کر آیا ہمارے مہمانان سے وہ ہے پاکستان میں وارٹر شارٹیج یا یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان دوہزار پچیس تک ایک خوشک ملک ایک ڈرائی لینڈ بن جائے گا اور اس کے لیے ایفرٹس یہ کی جا رہی ہیں کہ مزید ڈیم بنانے کی ڈیمز بنانے کی بات کی جا رہی ہے اور اس میں ہمارے جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں بابا رحمتے وہ اس سلسلے میں انشیٹیو بھی لے رہے ہیں اور اسے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا مشن بھی قرار دے رہے ہیں آج ہماری جو ایک بات ہو رہی ہے ڈکٹر حسن عباس سے یا ہمارے دوسرے انویرنمنٹلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ ڈیم ہمارے مسئلے کا کتنا حل ہے اور ہمارے پاس اور کیا کیا آپشن موجود ہیں جو ہمیں جن جن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ڈکٹر حسن عباس صاحب آپ کا سوال ہے کہ ڈیم ہمارے مسئلے کا کتنا حل ہے اگر تھوڑا سا اس کو ہم انیلائز کریں کہ جو ڈیم بنے ہوئے ہیں وہ کتنے فیصد مسئلہ حل کرتے ہیں تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ایک اور ڈیم بنا لینے سے کتنا مسئلہ حل ہو ڈکٹر حسن عباس صاحب ہم ذریعی ملک ہیں اس حوالے سے بات ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ڈیمز نہ ہوں تو ہماری ذراعت ختم ہو جائے گی دیکھیں جی آپ کے اس وقت ذراعت کے لیے دریاؤں میں سے ایک سو چار ملین ایکر فٹ پانی نیروں میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس سے آپ اپنی ذریعی شعبے کو چلاتے ہیں آپ کے دو بڑے ڈیم ہیں ایک تربیلہ ہے اور ایک منگلہ ہے ان دونوں ڈیموں میں ملا کے تقریباً کوئی بارہ سے پندرہ ملین ایکر فٹ پانی ہوتا ہے 13.5 ساری میں آپ کی بات کروں جی تقریباً وہی فگر آ جاتی ہے تیرہ سے چودہ ملین ایکر فٹ پانی ان دو بڑے ڈیموں میں ہوتا ہے لیکن آپ کا جو ذریعی شعبہ ہے وہ سال کے ایک سو چار ملین ایکر فٹ پانی استعمال کرتا ہے اگر دیکھا جائے تو یہ جو اس کی جو فیصد بنتی ہے پرسنٹیج بنتی ہے وہ تو تقریباً دس کے لگ بگ ہے کیونکہ ذراعت کے لیے جو پانی ان ڈیموں میں بھرتا ہے منسون میں وہ سارے کا سارا نہیں نکال دیا جاتا اس کو کچھ بچا کے رکھا جاتا ہے شدید گرمن میں بجلی بنانے کے لیے تو بہت زیادہ بھی نکلتا ہے ان ڈیموں میں سے تو آٹھ دس اس سے زیادہ نہیں نکلتا جو ذراعت میں جاتا ہے تو یہ آپ کے کل ذراعت کا دس فیصد حصہ بنتا ہے تو اگر کوئی یہ کہے کہ ان ڈیموں کو غیر ماری ذراعت نہیں ہو سکتی اگر یہ ڈیم نہ ہوتے تو جتنی ذراعت آپ ہو رہی ہے اسے نوے فیصد ہو رہی ہوتی ان دو ڈیموں سے ملا کے دس فیصد اور ہو گئی ہے اتنا صحیح فرق پڑتا ہے ایک اور بنا لیں تو پانچ پرسنٹ آپ کا اور ذراعت بڑھ جائے گا لیکن ہمیں پانچ پرسنٹ ذراعت بنانے کی ضرورت کیا ہے پاکستان آل ریڈی ابھی فوڈ سرپلس ہے یعنی جتنی خوراک پاکستان میں لوگوں کچھ ہی اسے زیادہ پروڈیوس کرتا ہے تو ایک فوڈ سرپلس کنٹری کو کیا مسئیبت پڑی ہے کہ وہ ایک دس بلین ڈالر سے لے کے تو بیس بلین ڈالر کا ڈیم کھڑا کرے اور پانچ فیصد اس کو اور بڑھا دے کیا فرق پڑے ڈاک صاحب اس سے پہلے کہ میں ہمارے اور جو گیس ٹھاؤن کی طرف بڑھوں ایک بات اور بھی بتاتے جائیے اور اس پہ بات آگے چلے گی کہ ہمارے پاس ہمارے ہاں جو کہا جا رہا ہے کہ پانی کی بہت زیادہ قلط ہے اور ہونے والی ہے تو یہ بات کہاں تک درست ہے یہ بالکل بھی درست نہیں ہے کہاں تک تو بعد میں بات آتی ہے یہ تو درست ہے ہی نہیں یہ تو ایک دیکھئے ایک خوف و حراس پیدا کیا جا رہا ہے عام عوام میں لوگوں کو ڈرائیا جا رہا ہے یہ جو خوف کی سیاست ہے جو عام طور پر بھی کی جاتی ہے دیکھئے یہ اس سیاست کے پیچھے کوئی نوں کو مقاصد ہوتے ہیں اور کوئی نوں کوئی اس کے پیچھے جس کو ہم انگریزی میں انٹرسٹ ڈروپس کہتے ہیں مفاد پرستوں کا ٹولہ یہ ایک اس کے پیچھے کو مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے یہ دیکھئے جس طرح انہوں نے یہ نلم جلم کا پروجیکٹ تھا یہ انہوں نے ہمیں پانچ بلین امریکی ڈالر میں بنا کے دیا پانچ بلین امریکی ڈالر بہت بڑی رقم ہوتی ہے کہا کیا تھا انہوں نے انہوں نے کہا تھا آپ کو نو سو میں بنا دیں گے نو سو ملین میں یعنی ایک بلین امریکی ڈالر سے بھی کم قیمت انہوں نے لگائی تھی بتانے کے لیے جب بننا شروع ہو گیا تو آپ کی جیو سے انہوں نے پانچ نکلوا لیا ادھر بھی ان مفاد پرستوں کے ٹولے کا یہ ہی ہے کہ یار آپ اپنا پیسہ تھوڑا بہت جمع کر کے شروع کر دو اس کے بعد میں پھر نام آ جائیں درگ صاحب اس مفاد پرست ٹولے کی ہم بات کرتے ہیں اب میں جس طرح جانا چاہوں گا وہ ہے نجیب احمد صاحب ان کے ساتھ ہمارا بڑا پرانا ایک انٹلیکچول تعلق بھی ہے تو ہم نے ان سے بات سنی ابھی آپ نے بات کی تربیلہ ڈیم کی تو تربیلہ ڈیم نجیب صاحب کیا آپ کا تجربہ کیا ہے کہ ڈیم جب بنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ ڈاک صاحب تو بتا رہے ہیں کہ دس فیصد ضروریات پوری ہوتی ہیں اور ہماری سرپلس جب ہو رہی ہے گندم ویڈ کے لیے ہم زیادہ تر کرتے ہیں تو دس فیصد نہ بھی ہو ہمیں دالیں کاش کر لیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم کاش نہیں کھا رہے آپ کا کیا تجربہ ہے ڈیم بننے سے شکریہ ریا صاحب ڈاک صاحب خود وزٹ کر کے آئیں تربیلہ ڈیم کے جو ایفیکٹیز ہیں ابھی ان کو دیکھ کے آئیں ڈاک صاحب کے پاس زیادہ ایریاز میں اس میں نالج ہوگی ریلیٹ کر سکیں گے اپنے اس کے ساتھ مجھے ایک افسوس ہے اس پورے جب سے ہم ہم شاید ڈی فورسٹرشن کے خلاف کلین ڈرنکنگ وارٹر کے اوپر اور شہروں میں جو مینسپیلٹیز ہیں وہ گھروں تک پانی نہ پہنچانے کی کمپینز درخت لگانا اور ان کی اوپر انوائرمنٹ کی اوپر پاکستان میں لوگ کچھ لوگ بڑے یعنی بیلوس خدمت کر رہے تھے لیکن سیڈنلی اس کو ہائی جیک کیا گیا اس ساری کمپین کو اور وہ بھی گرمیوں کے موسم میں جب پانی کے گھروں تک جب ہم بھی شور بچا رہے تھے جب گھر میں پانی نہیں جا رہا انہیں ہر کہی ہوئی بات ٹھیک لگتی ہے یہ جو بات کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے یا گرمی لگ رہی ہوتی تو پتہ لگتا ہے کہ یہ آ رہی ہے تو اس ٹائم پہ جا کے اس کو ہائی جیک کیا گیا ہے بقاعدہ سٹریٹیجی کے تحت اس الیکشن آنے سے پہلے ورنہ یہ الیکشن آپ کے گاربیج صفائی کے حوالے سے ہوتا اور باقی لوگوں تک گھروں تک کلین ڈرنکنگ وارٹر کی حساب سے ہوتا یا ہم لوگ جو فارس ڈی فارسٹیشن کی بات کر رہے ہیں یہ تو بات ہی کہیں نہیں ہوئی کہ بھئی یہ ڈیم آکے ہوں گے انہوں نے اس کو پوری کمپین کو کیپچر کیا ہے اور تو انسٹیٹوشن کیپچر کیا ہے ہمارے وہ انسٹیٹوشن جو ہمارے لیے بڑے متبرک ہیں اور بڑے اہم ہیں ہم نہیں سمجھتے کہ ان کو ایسے یعنی شیلو نالج کے ساتھ ڈی ریل کر لیا جاتا ہے مجھے تو اب بڑی پریشانی لاکھ ہو رہی ہے خاص طور پر جب یہ یہ سارا فینومنہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف ہمارے ہمارے ہائے ہائیس کورٹ کہہ رہے ہیں ہم نے ڈیم بنانا ہے اور دوسری طرف ہمارے یعنی ایسے جو سیکیورٹی کے کچھ انسٹیٹوشن ہیں وہ یہ اگر کہنا شروع کر دیں آپ ان انسٹیٹوشن کو جن کو انہوں نے میں کہوں گا آپ کی باتوں سے مجھے لگتا ہے گمراہ کیا ہے اور اپنے ایجنڈے پر لے کے آئے ہیں کہ وہ اپنا کام چھوڑ کے ایک اور کام پر لگ گئے ہیں اور جس کام کام کی سینٹیفیکلی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں آپ یہ بتائیں کہ جب آپ کا تربیلہ ڈیم بنا ظاہر ہے اس کے پیچھے بھی لابیس تھی تو لوگوں کی کیا ہم کیونکہ اس پر جا کے آگے بھی بات کرنے والے تھے لوگ متاثر کتنے ہوئے سے ہیں اس کے اوپر کتاب لکھی جاتی ہے پلیز یہ ہمارا جو ہے نا یعنی یہ بڑی بڑی دیانک سٹوری ہے بڑی خوفناک سٹوری ہے میں پھر آپ کو یہ کہوں گا کہ پلیز یعنی یہ سب سے آپ پوچھیں میں بولوں گا تو آپ کو شاید میرا اپنا دکھ نظر ہے کوئی کہ ہم نے بڑے سال لگا کے ہماری اچھے اسادزہ کی وجہ سے کچھ اچھے دوستوں کی وجہ سے اگر ہماری ڈی بریفنگ ہو گئی ہے تو ملے ہمیں رہنے لیکن ابھی بھی ابھی بھی آپ جائیں دکھ سب مل کے آئے ہیں ان لوگوں سے ان فیملیز سے مل کے آئے ہیں کہ جو جو آپ نے جن کو جو تھرڈ پارٹیز جو صحیح مانمی ان کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہے چلیں ہم یہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے ہمارے ساتھ ایک اور ایکسپارٹ موجود ہیں ان لینڈ نیویگیشن پہ شہریار شفیق صاحب میں سامین کو بتا دوں کہ ہم تقریباً آدھے گھنٹے بعد آپ کی کاؤس لیں گے سامین ہم سے کچھ پوچھنے کی کوشش کر رہے ہیں ایکسپارٹ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں تو شہریار صاحب یہ ان لینڈ نیویگیشن یہ بہت سارے لوگ اس تصور کو نہیں جانتے اور خاص طور پر ہمارے سامین جو یہ سنتے ہیں کہ پاکستان وارٹر کرائسس کا شکار ہے اور پانی نہیں ہے اور یہاں پہ پتہ نہیں کیا قیامت سغرہ برپا ہونے والی ہے لوگوں کو پینے کے لیے پانی نہیں ملے گا جو آپ کے ریفیوجیز کون سا سر ایک فینامنا ہے اس کے بارے میں بھی سن رہے ہیں آپ کی ایکالوجیکل ریفیوجیز تو یہ ان لینڈ نیویگیشن کیا ہے پاکستان کے حوالے سے یہ کتنی اپنی کے بال ہے یا تصور کیا ہے شکریہ رہا سب میں ان لینڈ نیویگیشن کے بارے میں تھوڑا سا اپنے سامین کو بتا دا چاہوں کہ ان لینڈ نیویگیشن وہ طریقہ ہے جس میں آپ ندی نالوں میں اور دریاؤں کا پانی استعمال کر کے لوگوں کو اشیاء خردنوش کو اور سازو سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں جس کو عام زبان میں آپ کشتی کے اوپر سامان کو ادھر سے ادھر لے جانا کہتے ہیں کشتی میں ڈیزل یا پیٹرول بھی استعمال ہوتا ہے جی ہاں بالکل بالکل استعمال ہوتا ہے ابھی جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے ان لینڈ نیویگیشن اس کی نظر میں اگر آپ اس کو دیکھنے چلیں تو ابھی جو پاکستان میں ڈیمز اور ڈیورجنز جو پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے ان کی وجہ سے ہمارے دریاؤں میں سے نوے فیصد سے زیادہ پانی کو اگری کلچر میں ڈیورٹ کیا دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے دریاؤں میں پانی بہت کم ہو چکا ہے ٹھیک ہے لیکن اس پانی کی کمی کے باوجود اس پانی کی کمی کے باوجود ہم ہمارا جو مین دریاؤں ہے دریائے سندھ جس کو ہم کہتے ہیں اس میں ہم نیویگیشن آج بھی کر سکتے ہیں کشتی آج بھی چلا سکتے ہیں یعنی وہ نیویگیبال ہے کہاں سے کہاں تک وہ آپ اگر میں ابھی فنگر ٹپس ویگر آپ کو بتاؤں تو وہ اٹک سے لے کے اٹک کے یہ جو آپ کا اٹک کے علاقے سے لے کے تو نیچے کوٹری تک یہاں اس درمیان میں تو آپ ابھی بھی آج اسی حالت میں کشتی کو چلا سکتے ہیں اس پہ ساز و سمان بھی لے کے جا سکتے ہیں لوگ بھی اس میں آ جا سکتے ہیں مسئلہ آپ کے پاس کوٹری سے نیچے آتا ہے کیونکہ کوٹری پہ آپ کا آخری براج ہے اور وہاں سے سال میں بہت کم پانی سمندر کی طرف چھوڑا جاتا ہے نہ ہونے کے برابر اور جیسے کہ ہم اور بھی اس سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں اور ابھی بھی ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی کہ ہمارا جب ہم پانی جو ہم اوپر ڈیمز اور براجے سے ڈیورٹ کر رہے ہیں اگر ہم اس میں سے تھوڑا سا پانی مینج کر سکیں اور اپنے دریا میں واپس چھوڑ سکیں تو ہم صرف ہم پھر کوٹری پہ نہیں رکھتے ہم پھر نیچے پورا دریا چل کے ہم بہرہ عرب تک پہنچ سکتے ہیں کشتی کے سار ڈاکٹر صاحب میں آؤں گا ڈاکٹر حسن عباس صاحب کی طرف ابھی شہریار بات کر رہے ہیں کہ ہم کراچی تک اور ہمیں جو ذکر سوالے سے ملتا ہے اور سکندر کے بیڑوں کا کہ وہ اس راستے سے گیا نیچے تو اس کے بعد یہ کب سسلہ بند ہوا کہ ہم کوٹری سے نیچے پانی نہیں بھیج رہے ہیں اور وہاں پہ تھلٹین کریکس تھی لائف اور اس کے کنارے کمیونٹیز رہتی تھی تو اب تین بچ گئی ہیں اور ان تین کا بھی کوئی وانی وارس نہیں ہے دیکھیں جی وہ تین کریکس کا بھی والی وارس کوئی نہیں ہے اور جو پورا آپ کا انڈرس کا ڈیلٹا ہے جس میں آپ کا تقریباً ٹھٹے کا پورا کا پورا ڈسٹرک آتا ہے ساتھ ڈسٹرک بدین آتا ہے اس پورے علاقے کا مجھے تو لگتے کوئی والی وارس رہے نہیں جیا نجیب صاحب بات کر رہے تھے ڈیم کے متاثرین کی یہ خود ان کا خاندان جو ہے ان متاثرین میں شامل ہے اور یہ بہت سی جو کہانیاں ہیں اس علاقے کی یہ بتاتے بھی ہیں ہم نے بھی وہاں پہ وزٹ کیا ان کے ساتھ جا کے اب دیکھئے ڈیم کے متاثرین جو ہے نا وہ جو ڈیم بنانے والے لوگ ہیں نا وہ ان کو ڈیم کے متاثرین کہتے ہیں جن کے علاقوں میں ڈیم کی جھیل کا پانی بھار جاتا ہے ٹھیک جن کے گاؤں ڈوب جاتے ہیں گھر ڈوب جاتے ہیں جنہیں ہجرت کرنی پڑتی ہیں جن کے بزرگوں کی گبریں ڈوب جاتی ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں میں کر رہا یہ بڑی سیریس سوشل چیزیں ہیں ان کا اگر آپ دل رکھتے ہیں آپ مشین نہیں ہیں تو آپ کو اس تمام باتیں سوچنی پڑتی ہیں یہ تو وہ لوگ تھے جن کو ہر کوئی مان گیا کہ یہ متاثرین ہیں ڈیم کے اور ان کو انہوں نے صحیح دیا کم دیا زیادہ دیا لیکن کم از کم بولے ضرور کہ ہم نے ان کو کچھ نہ کچھ معافضہ دے دیا کوئی نہ کوئی ان کو آپ نے زمین دے دی کچھ دے دیا ٹھیک ہے لیکن میں اس ان متاثرین کی بات کرتا ہوں آپ کے انڈس ڈیلٹا اور ان کریکس کے حوالے سے کیا وہ لوگ ڈیم کے متاثرین نہیں ہیں پاکستان بننے سے پہلے جب ہندوستان نے تین دریاؤں پہ قبضہ نہیں کیا تھا جب آپ کے منگلہ اور تربیلہ ڈیم نہیں تھے تو آپ کا یہ جو انڈس کا ڈیلٹا ہے یہ ایک میٹھے پانی کا سمندر ہوتا تھا ادھر سے چاول لگتے تھے اور وہ پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہوتے تھے یہاں پہ بندر گاہیں تھیں کیٹی بندر تھا کھارو چھان تھا ادھر پتہ نہیں کتنی ملکوں کے شپ آتے ہوتے تھے جب یہ دریا آپ نے کچھ انڈیا کے حوالے کر دیئے پھر آپ نے اوپر دو ڈیم کھڑے کر دیئے باقی جو بچا تھا پانی اس کو آپ نے پانجنات پہ بیراج بنا دیا گدو پہ بیراج بنا دیا یہ سارے پاکستان بننے کے بعد بنے ہیں بیراج بیراج انگریز کے زمانے میں بھی تھے لیکن اتنے زیادہ نہیں تھے جتنے اس نے بنایا تھے تقریبا اس سے زیادہ ہم نے خود بنا دیئے اور جتنا پانی نیچے آتا تھا وہ رک گیا اب مجھے بتائیں کہ وہ لوگ جو میٹھے پانی کے سمندر میں رہنے کے عادی تھے جن کی زندگی جن کا رہن سین جن کا طور طریقہ جن کا کلچر نسل در نسل نسل در نسل اس میٹھے پانی پہ چال رہا تھا یعنی انہیں پتا ہی نہیں تھا کہ اس کے علاوہ ہم نے کیا کرنا ہے بلکل ان کو نہیں پتا تھا کہ اب ہم کہاں پہ جائیں ان لوگوں کے پاس پانی باند ہو گیا اب وہ لوگ کہاں جائیں اب یہ وہ لوگ تھے جو ڈیم بننے کے فوراں بعد متاثر نہیں ہوئے نہ اس جگہ پہ متاثر ہوئے یہاں ڈیم بنا یہ ڈیم سے ہزار میل دور تھے اور چالیس پچاس سال پیچھے تھے لیکن متاثر تو ہوئے آج ان کی زمین جو ہے اس کو سمندر نگل رہا ہے کیونکہ وہ جو دریا آتا تھا دریا اپنے ساتھ بہت زیادہ ریت اور مٹی لے کے آتا تھا ایک طرف سے سمندر کی موجیں تھیں جو اس ریت اور مٹی کو بہا کے سمندر میں لے جاتی تھی اور اس سے پہلے کہ وہ موجیں آگیا ہیں اوپر سے دریا اور مٹی لا کے پھینک دیتا تھا تو یہ قدرت کا بنایا ہوا ہے ایک بہت خوبصورت نظام تھا کہ ادھر سے سمندر میں مٹی بیٹی ہے ادھر سے دریا اور لے آتا ہے یہ ایک بہت خوبصورت اسٹیورنس سسٹم دنیا کے جو بہت کم اتنے اعلیہ ایکالوجیکل سسٹم ہیں جتنا ایک آپ کا دلٹا ہوتا ہے آپ نے اس دلٹا کی ایکالوجی کو تباہ کر دیا آپ نے ادھر کی سوشیالوجی کو تباہ کر دیا آپ نے ادھر کی معیشت کو تباہ کر دیا ادھر لوگوں کے گھر غرک ہو گئے زمینے غرک ہو گئیں جہاں دادے غرق ہو گئیں بزرگوں کی قبریں غرق ہو گئیں کیا وہ لوگ متاثرین نہیں ہیں نجیب صاحب اب موضوع اس طرف چل پڑا ہے جہاں پہ متاثرین ہی کی بات نہیں بلکل ڈاکس سب کی بات بلکل صحیح ہے کہ ادھر تو کسی کی نظر ہی نہیں جاتی وہاں پہ پویٹری ہو رہی ہے اور نہ ہی کوئی کوئی ان کا کلیم یہ تو بڑا واقعی میں ہمارے ملکوں میں ہی ہے یہ ورنہ جو سیول آئی سوسائٹی ہیں وہ اگر اپنا کوئی ایک اکنامک پوائنٹ شفٹ کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے لاؤس دوسرے کو ادھگرد کیا ہو رہا ہے تو اس کو پہلے کمپنسیٹ کرتے ہیں یہاں تو اس طرح سوچا ہی نہیں جاتا جیٹی روڈ چل رہی ہے اس کی اوپر اکنامک ایکٹیویٹی چل رہی ہے اچانک ان کو پتہ جلتا ہے جیٹی روڈ پہ اب تو نہیں آئے گا اب تو موٹر وے پہ آئیں گے تو ہم نے کبھی ان کے بارے میں نہیں سوچا جو پرانے جیٹی روڈ کی اوپر جو ٹائر والا تھا یا کوئی اور چاہے والا تھا یا کوئی اور تھا اس کے بارے میں ہم نے ان کو موٹر وے پہ بنا کے وہ دے دیا تو ہم جو جو ایکانومی ہے لوگوں کی اس میں کوئی اس کے بارے میں نہیں سوچتے چند لوگوں کا انٹریسٹ ہوتا ہے جس میں ان کو کمیشن ملنے ہوتے ہیں جس میں ان کو ٹھیکیں ملنے ہوتے ہیں اور اس غریب کنڈیشن میں بھی میں سمجھ دوں ہمیں شرم مانی چاہیے کہ ہم یعنی ایسی ایسی ڈریمز رکھتے ہیں کہ بھئی پیسے کچھ جمع کر کے کام پہ لگاؤ اور پھر کرزیں مانگو آپ میں مجھ بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ لوگوں کے پاس آنفورچنیٹلی لیکن اب اب بہتر ہو جائے نالج نہیں ہے انفارمیشن نہیں جانے دی گئی لیکن اب جس طرح ڈاکٹ صاحب ایک پورا میں تو یہ سمجھوں گا کہ بڑی سٹرگل ہیں بڑی حمت ہے ان کی کے ان تمام آٹس کے دوسری طرف بہت بڑا پیسہ ہے یعنی وہ چاہیں تو ان کی پی آر کے چار پرسند بھی نہیں لگنا تو ڈاکٹ صاحب کی آواز ہی کہیں سے نہیں آنے سارے سے کہیں گے نی ڈاکٹ صاحب یہ موضوع ہم نے بہت کر لیا اب اس میں ضرورت نہیں ہے تو یہ ایسا ہی ہے نا ایجیب میں نے جو دریاز بہاولپور کے قریب سے گزرتا ہے ڈاکٹ صاحب آپ پہ ہی جو اس کے کنارے جو لوگ رہتے تھے جو زمیدار تھے وہ پورے اس خطے میں امیر ترین لوگ ہوتے تھے چھال کا پانی آیا سلاب کا پانی چڑھا اترا انہوں نے وہاں پہ دالیں کاشت کی انہوں نے وہاں پہ گندم کاشت کی اور میں آپ کو بتاؤں کہ دریاؤں کے کنارے جو سلاب زدہ زمین سے جتنی گندم کاشت ہوتی آپ کے پورے ملک کو اگر استعمال کی جائے تو وہ کافی ہے اور انہی لوگوں کی خدمت کے لیے لوگ ادھر ادھر سے آکے اپنا مال و مویشی بھی لے کے جاتے تھے اور وہاں پہ کراپ شیئرنگ کرتے تھے مزدوری کرتے تھے اور ان لوگوں کا بھی کاروبار چلتا تھا مجھے کوئی دس ایک سال پہلے دوبارہ اس علاقے میں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پہ جو نہریں انہوں نے دی تھی وہ خوشکوچ کی تھی اور میں نے سنا کہ لوگ کراچی میں لاہور میں بھیق مانگتے پھرتے ہیں تو یہ سیچویشن ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تھارڈ پارٹی ہے یا وہ متاثرین ہیں جن کو ابھی تک شمار ہی نہیں کیا جا رہا کہ ان لوگوں کا کیا بننا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ چیز تھوڑے سی سوچنے والی ہے اور یہ اس پوری قوم کے لیے لمحے فکریہ ہونا چاہیے کہ جہاں ڈیم بنا وہاں کے لوگ دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں ابھی تک ابھی تک کھا رہے ہیں اور جو ان کی معیشت تھی ایک وہ تباہ ہو کے رہ گئی باقی کلچر ورچر تو بعد میں آتا ہے پہلے کھانے کے لیے روٹی چاہیے آپ کو آپ کو تھوڑے سے پیسے چاہیے ہیں اپنا گھر بار چلانے کے لیے وہ دربدر ہو گئے جو دور تھے ڈیلٹا میں بیٹھے ہوئے تھے وہ دربدر ہو گئے پھر درمیان میں جو لوگ تھے جس طرح بھاولپور کی بات کر رہے ہیں بتایا یہ گیا لوگوں کو کہ ہم نیروں میں پانی بھیجیں گے جی جی وہ نیروں میں تو میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ دس فیصد پانی جو ہے ٹوٹل آتا ہے نیروں میں ڈیم سے باقی تو چلتے ہوئے دریا کا پانی ہے جن لوگوں کو نیریں بنا کے دیں وہ بھی دربدر ہو رہے ہیں ہر کوئی مطلب ہے کہ بیجاروں مددگار ہے ہر کوئی چیخ رہا ہے فائدہ کس کو ہو ہے جی یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ فائدہ کس کو ہو ہے چند الفاظ آپ سے بھی میں شہریار یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے جو نزدیک جو ہمارا سینیریو بن رہا ہے اس میں ہمیں ان لینڈ نیوگیشن میں میرے ذہن میں آتا ہے کہ بریٹش پیریٹ میں کمپنی بھی ریجسٹر ہوئی تھی بالکل تو آپ فیوچر میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان لینڈ نیوگیشن کوئی پالیسی لیول پر کوئی ڈیسیان ہو سکتا ہے ایک دفعہ میں نظرداری پیریٹ میں پی پی پیریٹ میں یہ بات سنی تھی جی بالکل آپ نے جس طرح سے ہسٹری کا ذکر کیا بریٹش کے زمانے میں باقاعدہ ایک کمپنی پوری انڈس فلوٹیلا کے نام سے بنائی گئی تھی جس میں اٹک سے لے کہ تو کوٹری تک باقاعدہ کشتیوں کے ذریعے ساز و سامان جو ہے اس کی ترسیل کی جاتی تھی اور ایک پوسٹل میل سروس بھی انہوں نے اس کا بھی آغاز کیا تھا فیوچر میں اس زمانے میں کوٹری سے نیچے کشتیاں اس لیے نہیں آسکیں کہ اس وقت پانی ڈیلٹا میں بہت زیادہ ہوا کرتا تھا اس وقت ڈیم اور براج کم تھے اور ڈیلٹا کی سیچویشن ایسی تھی کہ وہاں پہ کام کرنا تھوڑا مشکل تھا اور اس وقت ٹیکنالوجی اور ٹولز جو مشینری تھی وہ اتنی ایڈوانس نہیں تھی لیکن آج ہمارے پاس جو نالج ہے جو ٹیکنالوجی ہے اور جو ہمارے پاس پانی کی مینجمنٹ کی باقی ٹیکنیکس ہیں ان کو اگر ہم سب کو ایک ساتھ اکٹھا ایک پلان کے تحت اگر امپلیمنٹ کریں تو ہم ریور میں پانی اتنا چھوڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے کوٹری سے نیچے کوٹری سے اوپر تو آج بھی مسئلہ نہیں یہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا اور اس حوالے سے ایک کمپین بھی چاہ رہی ہے کہ نئے ڈیمز بنا کے اس کا صدباب کیا جائے چند اکٹھے کیا جا رہے ہیں کیونکہ دو سو بلین روپیز کی اورنج لیند لوگوں نے یہاں پہ بنا دی لیکن جتنا پچیس بلین ڈاک صاحب میرے خیال میں ہمیں یہ پیسہ درکار تھا اگر اتنا ضروری تھا تو اس وقت بن جاتا اور بات ہماری پہنچی تھی ان لینڈ نیوگیشن کے حوالے سے ہمارے ساتھ شہریار صاحب موجود ہیں اور اس سے پہلے ڈاکٹر حسن عباد صاحب نے ہمیں بتایا کہ یہ جو ڈیم ہے یہ ہماری زراد کا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس ڈیم نہیں ہوں گے تو ہماری زراد تباہ ہو جائے گی اور یہ جو ڈیمز ہیں بڑے بڑے ڈیمز دو ہمارے پاس موجود ہیں یہ صرف ہماری زراد کی ضروریات کا دس فیصد پورا کرتے ہیں تو ہمیں یہ دلچسپی ہے شہریار صاحب کہ ہماری جو ٹریڈ ہے وہ آپ کراچی تک لے جائیں اور ہم بتائیں آپ ہمیں کہ ہم آپ کو وہ مناسب مقدار پانی کی دے دیتے ہیں تو آپ یہ ان لینڈ نیوگیشن کرائیں آپ کس طرح کرائیں گے جی سر میں یہ چیز عرض کتا چلوں پہلے کی کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ کتنا پانی چاہیے ہوگا بہت زیادہ پانی چاہیے ہوگا ہمیں شپس چلانے کے لیے ہوگا تھاٹھے مارتا دریاء چاہیے ہوگا ہمیں لیکن اصل میں ایسا نہیں ہے ہمیں اتنا زیادہ پانی نہیں چاہیے میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو ریفر کروں گا انہیں کی بات کو دوبارہ سامنے لے کے آنگا کہ جس دس پرسنٹ کا ذکر انہوں نے کیا کہ جو دس پرسنٹ پانی ان ڈیم سے آپ فری کر کے آپ واپس اپنے ریور میں ڈالیں اور اس دس پرسنٹ کو اس میں فلو کرنے دیں یہی دس پرسنٹ پانی آپ کو چاہیے یعنی یہ ڈیم ہم کیا کریں ان کو ڈیکنسٹرکٹ کر دیں کیا کریں ان فیوچر تو ویسے ہوں گے خود بھی ہو جائیں گے آپ فکر نہ کریں ایک بات یہ ہے تربیلہ کی ایج تو ختم ہوگی دیکھیں جی تربیلہ کی ایج ختم ہوگی منگلہ کی آپ نے ایک دفعہ دیواریں اوپر چڑھا دیں دوسری دفعہ کیا آپ اسمان پر تو نہیں لے کے جا سکتے پارڈ ختم ہوگئے بھی اور ابھی دیکھئے امریکہ میں جو ہے وہ پندرہ سو ڈیم ڈیسمنٹل ہو چکے ہیں تیس فٹ سے بڑے تیس فٹ تقریباً تین منزلہ بیڈنی جو ہے یعنی جو لوگ انہیں ہمارے ڈیمز بنایا تھے انہوں نے اپنے ڈیم گرا رہے ہیں انہوں نے ہائیڈرو پاور کے اوپر پروجیکٹ کرنے بلکل بند کر دی ہیں جو بنے ہوئے تھے بس ان کی لائف پوری کرتے جا رہے ہیں اور ختم کرتے جا رہے ہیں تو دنیا تو کسی اور ڈیریکشن میں جا رہی ہے ہمیں ابھی بھی لگایا ہوئے کہ ابھی بناو بناو آپ کی بات یہیں پہ میں یہ چاہوں گا ڈکس اپ کے پاس بڑی انٹرسٹنگ فگر ہے وہ کہ کون سے ممالک کتنی خاص طور پر انڈیا کے میں جاؤں گوں ڈکس اپ وہ بھی تو ہے وہ کیا کیسے کر رہے ہیں انہوں نے اپنی انرجیز کو کس طرح سے کن کن سورسز سے جی دیکھئے بات جب ہم مجھے اکثر یہ چیز جو ہے نا یہ سننے کے لئے ملتی ہے بات شروع ہوتی ہے ڈیم سے تو میں کہتا ہوں کہ یار پانی میں تو ڈیم کا کوئی خاص کردار رہ نہیں گیا تو پھر کہتے ہیں لیکن ہمیں بجلی بھی تو چاہیے نا تو پھر اس کا ہم کیا کریں تو دیکھئے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دنیا میں اس وقت بجلی کیسے بن رہی ہے اور دنیا کدھر جا رہی ہے ابھی دیکھئے جو ہم بات کرتے ہیں یورپ کی یورپ میں سورج بہت کم چمکتا ہے اور ہوا بہت چلتی ہے یورپ میں اس وقت دوہزار سترہ کے فگرز ہیں کہ یورپ میں پچھتر فیصد سے زیادہ بجلی اس وقت سورج اور ہوا سے پروڈیوس کی جا رہی ہے یعنی ونڈ اور سولر انرجی جو ہے وہ پچھتر فیصد یورپ کی بجلی پیدا کر رہی ہے جس میں تقریباً پچپن فیصد تقریباً جو ہے وہ ونڈ کی ہے اور باقی تقریباً کوئی پچیس سے تیس فیصد جو ہے وہ سولر ہے تو یہ تو یورپ کا حال ہے باقی ٹوٹل پچیس فیصد سے بھی کم جو ہے وہ ملاج علاقے جس میں کول ہائیڈرو نیچرل گیس وہ سارے ملاج علاقے اب صرف پچیس فیصد رہ گئے ہیں اور ایک ایک کر کے وہ اپنے پرانے سسٹمز کو ختم کر کے ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ دوزار تیس تک ہنڈر پرسنٹ سو فیصد ونڈر سولر تو ہمارے پاس ایک راستہ موجود ہے انرجی کا اور انرجی کے حوالے سے اگر آپ ڈیم ہیں یہ وہی بات ہے کہ ہمارے ہاں جب کپاس ڈکس آپ فیل ہوئی نا تو ویرس لگیا تو لوگ اس لئے کاش کرتے تھے کہ ان کی خواتین انسسٹ کرتی تھی کہ ہمیں جو ہے وہ سٹکس خوشک لکڑی جو ہے نا وہ چاہیے اور اس سے جو ہے نا جو نقصانات ہوئے ابھی تک کاشکار اس سے نہیں ہوئے آپ شہریار ڈکٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈیمز کی کوئی ضرورت نہیں ہے جن لوگ انہیں جن کمپنیز نے ہمارے ہاں یہ ڈیمز بنایا تھے انہوں نے اپنے ڈیمز ان کو انہوں نے ڈی کنسٹرکٹ کر دیا ڈی کنسٹرکٹ تو آپ کے پاس اب پانی موجود ہے آپ ان لینڈ نیوگیشن کریں آپ ہمیں سینیریو بتائیں مختصران کہ کیسا سینیریو بن رہا ہے سینیریو ایسے بن رہا ہے ریاض صاحب میں ارز کرتا چلوں کہ اس وقت آپ کے ملک کی سیچویشن ایسے ہے کہ چونسٹھ ملین ٹن سالانہ آپ کے ملک کا جو ہے نا وہ ٹریڈ ہے یعنی اتنا کارگو آپ کا ملک کے اندر اور ملک سے باہر جاتا ہے ٹوٹل اس کا یہ جو ڈیزل کے ذریعے آپ ڈیزل جناہ کے آپ بلکل ایسے ہیں اور یہ سارے کا سارا آپ کا کراچی کے شہر اور اس کی دو پورٹس کے تھرو جی بلکل ٹریڈ آپ بیس وقت اور اس وقت کراچی ایک بہت بڑا چوک پوائنٹ بن چکا ہے کراچی کے اندر انفرسٹرکچر روڈز بنانے کی مزید کوئی جگہ موجود نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ کو ایک آلٹرنیٹیو روٹ چاہیے کہ آپ کے ملک کے اندر آنے والا ٹریڈ اور ملک سے باہر جانے والا ٹریڈ اس کو ایک آسان راستہ چاہیے کیونکہ اس وقت ایمپورٹرز کو بہت زیادہ پیسے پیگ کرنے پڑتے ہیں کیونکہ جتنی دیر ایک کنٹینر ایک سامان ایک پورٹ پہ پڑا رہتا ہے یا وہ ٹرانسپورٹ میں ہوتا ہے اس کا خرچہ ہوتنے ہی زیادہ ہوتا ہے اب ہوگا کیا کہ اگر آپ یہ سسٹم اپنے دریاء میں چلانا شروع کر دیتے ہیں کشتی کے سریعے سامان اور لوگوں کی ترسیل آپ شروع کر دیتے ہیں تو اس کی میں آپ کو ایک بہت آسان سی مثال سے اس کو واضح کروں گا یہ ترسیل ہم کہاں سے کہاں تک کر سکتے ہیں یہ ہم بحیرہ عرب سے اپنے انڈس کے ڈیلٹا سے سمندر سے لے کے اوپر اٹک تک اور پھر اگر ہم تھوڑا سا اس کے زیادہ سیریس ہو جائے اس معاملے میں تو ہم اس کو اوپر افغانستان کے اندر دریائے کابل کے ذریعے بھی لے کے جائے انڈس کردو تک بھی جا سکتا ہے بلکل ہے ریور رائن پہ اور پینما کی اگزامپلز موجود ہیں ایسے ہی ہے کہ جہازوں کو لفٹ آپ جتنے پیسے در لگا رہے ہیں موٹر ویس پہ لگا رہے ہیں تھوڑا سا جہاز اس نے لفٹ ہونا ہے آپ کی بوٹ نے اور وہ انڈس کے اوپر لے حصے میں ڈیم سے پیچھے چلی جائے گی کیوں ڈک سا دیکھیں جی چین نے بہت بڑا ڈیم رہا ہے اس کے بیچ میں وہ شپس کو لفٹ کرنے کا انہوں نے سسٹم لگایا ہے جس کو لاکنگ گیٹس کہتے ہیں اس کے بیچ میں شپ دریاء میں نیچے آتا ہے اس کے بعد میں لاکنگ گیٹس اس کو اوپر اٹھاتے ہیں اور ڈیم کی جھیل میں ڈال دیتے ہیں اگر اسی طرح کہ آپ لاکنگ گیٹس جو ہیں پر ایکٹیوٹی شروع ہو جائے گی ڈاک سا ہمیں کالرز بھی ٹرائی کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ جو فینل کوسٹن ہے جو نہیں نہیں بڑا انٹرسٹنگ ڈیٹا ڈاک سا بتا رہے تھے ہمارے ہمسائے کبھی اگر بتا دیں ڈاک سا کہ وہ کس طرح سے کیا کر رہے ہیں تو ہمارے لئے ہمسائے ہوں کہ جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اکثر لوگ نا آج کل جی ایک بہت زیادہ آرگومنٹ لے کے آتے ہیں کہ جی انڈیا اتنے ڈیم بنا رہے تو ہم کیوں نہیں بناتے تو میں ان کو کہتا ہوں یہ بہت بڑی میں ان کو کہتا ہوں یار وہ تو بتوں کو بھی پوچھتے ہیں تم کیوں نہیں پوچھتے لیکن یہ تو خیر یہ تو خیر ایک مزاقی بات ہوگی نہیں آئین کے والے بھی بڑی لوگ کہتے ہیں یہاں پہ بات کرتے ہیں وہاں پہ یہ ہوگی ہے دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو کمپیر کرنا ہی ہے ان کے ساتھ اپنا موازنہ کرنا ہی اور آپ کو بہت چھوک ان کو فالو کرنے کا تو اس وقت دو ہزار سولہ سترہ میں انہوں نے دو گیگا وارٹ بجلی پیدا کی ہے بجلی کے نئے منصوبے کی ہیں دو گیگا وارٹ کے ڈیم بنا کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دو گیگا وارٹ ڈیم بنا کے انہوں نے کی ہیں اور انہوں نے پانچ گیگا وارٹ سولر کے کی ہیں پلس پانچ گیگا وارٹ انہوں نے ونڈ کے کی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو بائو گیس اور دوسرے رینیوبل سورسز ہیں چھوٹے موٹے ان کے ملا کے انہوں نے مزید تین گیگا وارٹ کی ہے تو تین رینیوبل کے ویسے ہو گئے پانچ ونڈ کے ہو گئے پانچ سولر کے ہو گئے یہ تیرہ گیگا وارٹ یعنی دو زار سولہ سترہ میں انہوں نے اور صرف دو گیگا وارٹ انہوں نے پانی پہ کی ہے تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم نے ان کو فالو کرنا ہی ہے تو ہم بھی انہیں کی طرح تقریباً دس سے پندرہ فیصد سولر پہ لگانے کے بعد باقی اسی پچاسی فیصد ونڈر سولر پہ کیوں نہیں لگا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف دو گیگا وارٹ جانا وارٹ سے کہا رہے ہیں تو اتنے سارے وہ ڈیم بنا رہے ہیں جس کے جیسے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے ہاں بھی ڈیم بن رہے ہیں میں ان کی انویسمنٹ کی بات کر رہا ہوں جو ان کی ریسنٹ انویسمنٹ ہے دوزار سولہ سترہ کی میں اس انویسمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے کتنا پیسہ لگایا ہے کس کے اوپر دو گیگا وارٹ انہوں نے ہائیڈل کے اوپر پیسہ لگایا ہے اور باقی تیرا گیگا وارٹ کے اوپر انہوں نے رینیوبل سولر اور ونڈ وغیرہ کے اوپر پیسہ لگایا ہے تو اگر آپ دیکھیں تو ان کی جو انویسمنٹ ہے اس وقت وہ زیادہ تو ونڈ اور سولر میں ہو رہی ہے ہائیڈل میں تو بہت تھوڑی وہ انویسمنٹ کر رہے ہیں تو اگر ہم نے ان کو فالو کرنے ہیں تو پھر طرح ہم ونڈ اور سولر پہ بھی آ جائے نا ہم پھر صرف یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم نے ہائیڈل میں تو ان کو فالو کرنا ہے پانی کے منصوبے میں تو ہم نے ان کو فالو کرنا ہے اور سولر اور وینڈ میں نہیں کرنا ہمیں تو ان لینڈ نیوگیشن کے لئے پانی چاہیے اور آپ اس لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ وینڈز اور سولر میں لگیں آپ شہر یار کوئی پوائنٹ بتانا چاہ رہے ہیں میں ایک چیز سوڑی کلیر کرنا چاہ رہا ہے لوگوں کو کہ دھوک کہتے ہیں کہ اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا ان لینڈ نیوگیشن ایک بہت بڑا سوال جو سب سامنی ہے یعنی ہمیں ڈیم ختم کر دی ہے ہمیں پانی چلا دیں لیکن لوگوں کو کیا فائدہ ہے یہ تو زیادہ تر انڈسٹری کا فائدہ نظر آ رہا ہے لوگوں کو یہ فائدہ میں آپ کو اس کی مثال سے دے دوں کہ آپ کی ٹرانسپورٹ کی آنے جانے کی کسٹ جتنی کم ہو سکتی ہے کہ آج ایک سب سے کم قیمت جو حج کرنے کا پیکج ہے سعودی عرب جا کے وہ ایک پاکستانی کے لئے چھے لاکھ روپے ہے جبکہ اگر آپ کا یہ سسٹم ان پلیس ہو کشتیاں چل رہی ہوں تو پورے ملک کے کسی بھی شہر سے چاہے وہ پشاورہ لاہور ہے ہیدر آباد ہے جو بھی ہے جو دریاغے کناہ ہیں وہاں سے وہاں سے کوئی بھی بندہ صرف پچاس ہزار روپے میں اپنی حج کے فرائز انجام دے کے واپس اپنے ملک آ سکتا ہے گریٹ ڈاک صاحب میں آپ کی طرح فینلی آتا ہوں اور اس کے بعد ہم کالز لیتے ہیں آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اتنا مہنگا اور آپ جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ فیرون دور کا منصوبہ پاکستان میں لگایا گیا ہے اتنے لوگ کمیونٹیز کلچر ہر چیز تباہ ہوئی ہے فیدہ کس کو ہوا ہے کون فیدہ اٹھا رہا ہے کون سا ایسا مافیا ہے جو ہمیں اس طرح لے جانے کی کوشش کر رہا ہے جو ہمیں پہلے تباہ کر چکا ہے یہ جو لوگ آپ کو کرزوں میں قید رکھنا چاہتے ہیں یہ بینکوں سے کرزے لے کے دیکھئے یہ جو کلونیل نظام تھا جس میں پہلے باہر سے وہ آتے تھے اور آپ کے ملک کے اوپر حکومت کرتے تھے اب وہ سسٹم ختم ہو گیا اب حکومت وہ آپ کی بٹھاتے ہیں اور اس حکومت کو اتنا زیادہ کرزہ دے دیتے ہیں کہ پھر وہ کرزے کی واپس کرنے کی مد میں وہ ان سے اپنے سارے مطالبات منواتے جاتے ہیں اور آپ کے ملک کے آپ کی خود مختاری تو ختم ہو جاتی ہے جب آپ کرزہ لے لیتے ہیں اور آپ کے سب سے پہلے خود مختاری اس وقت ختم ہوئی جب آپ نے سنتاس معجزے کی مد میں کرزہ لیا اور اس وقت سے آپ کی جو خود مختاری ختم ہوئی ہے اس کے بعد سے آپ کو جو دنیا کے اقتصادیاتی جو ہیں کمپنیز جو فانانشل انسٹیٹوشنز ہیں وہ اس وقت سے لے کے آج تک آپ کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں دیکھئے میں اس کی مثال آپ کو اس طرح سے دیکھوں کہ انہوں نے پیسہ لگا کے آپ کا ایک ڈیم کھڑا کروا دیا اور کہا لوگوں کو یہ کہا کہ یہ بہت سستی بجلی ہے اور آپ کو تیرہ روپے کی بجلی ملے گی آپ نے بجلی کا میٹر لگوایا تیرہ روپے کی بجلی لانے شروع کر جب بل آیا تو بل میں بجلی کا بل تھا ایک ہزار اس کے اوپر ٹیکسز سے دو ہزار آپ نے تین ہزار کا بل پے کیا یہ اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ وہ بندہ اونٹ بیچنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا اور آواز لگا رہا تھا سو روپے کا اونٹ تو ایک بندہ آگیا اس نے کہا یہ سو روپے کا اونٹ تو یہ تو بہت سستا اونٹ ہے میں لے لیتا ہوں جب وہ اونٹ لینے لگا تو اس نے کہا کہ یہ اس کا بچہ ساتھ ہے یہ بھی جائے گا تو اس کے بھی پیسے دے دیں اس نے کہا اچھا سو روپے کا اونٹ ہے تو بچے کے کتنے پیسے ہیں اس نے کہا یہ بچہ دس لاکھ کا ہے ابھی دس لاکھ کا بچہ ملنا ہے آپ کو اب دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ اونٹ تو اس نے سو روپے کا دے دیا آپ کو لیکن ساتھ دس لاکھ کا بچہ دیا سر اس دس لاکھ کے بچے کا کیا کریں سر سر یہ جو آپ کو کہتے ہیں بجلی ہائیڈل کی سب سے سستی ہے یہ بالکل بھی سستی نہیں ہے دیکھئے اس کی کاؤسٹ کون پے کر رہا ہے اس کی کاؤسٹ وہ شخص پے کر رہا ہے جس کا گھر تربیلہ کی لیک میں ڈوب گیا اور اس کو کچھ نہیں ملا اس کی نسلیں اس کاؤسٹ کو پے کر رہی ہیں اس کی کاؤسٹ وہ پے کر رہا ہے جو بہاولپور کی کنال کے اینڈ پہ بیٹھا ہوئے اور اس کو وہاں پہ پانی نہیں ملتا وہ پے کر رہا ہے اس کی کاؤسٹ وہ بندہ جس کا سندھ کا ڈیلٹا جس کی زمین کھا گیا جس کا گاؤں جو ہے سمندر برد ہو گیا وہ اس کی کاؤسٹ پے کر رہا ہے اور یہ ان کاؤسٹ کو ایکنومک ٹرمز میں کہتے ہیں ایکنومک ایکسٹرنیلٹیز یعنی وہ کاؤسٹ جو نہ تو بنانے والا پے کر رہا ہے نہ اس سے فائدہ اٹھانے والا پے کر رہا ہے وہ کچھ تیسرا بندہ پے کر رہا ہے جس کا اس سے تعلق ہی نہیں ہے لیندین سے وہ پے کر رہا ہے تو یہ جو آپ کو اونٹ کے ساتھ اونٹ کا بچہ ساتھ دیتے ہیں نا وابڈا کے بل میں تو یہ جو ہے نا جب تک آپ اس سے باہر نکلیں گے تو بجلی تو آپ کو کہنے کو وہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ دس روپائے کا ہے اونٹ لیکن اصل میں وہ دس روپائے کا نہیں ہے نجیب صاحب اونٹ کے بچے کا کیا کرنا ہے بتائیں بس یہ سر میں تو اب یہی دک سب سے آخری کوئیسن میں نے بھی یہ کرنا تھا کہ ہمیں بچے کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہیے اور یہ جتنے پیسے جمع ہوئے ہیں ابھی تک لوگوں سے اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ یہ کتنے پیسے رفلی آپ کو اندازہ ہے ابھی تک کتنے ہم نے لوگوں سے ڈیم کے نام پہ پیسے جمع کر لی ہیں تو دک سب اس کتنے پیسوں سے یہ کیا سرویس ہو سکتی ہے یہ بھی بڑے بڑے غریب اداروں کے ملازمین کی تنخہیں جبری طور پہ کاٹی گئیں آپ دیکھیں یہ ایک سٹرینل پیس بھی ہیں ایک تو ان تنخہ دار لوگوں کو میں سمجھتا ہوں فوری طور پہ واپس کریں کیونکہ یہ جو ہے نا کیونکہ ان بچاروں وہ تو ایموشنل ہیں ان کے پاس نالج نہیں ہے انہوں اوپر سے جو بھی بلکہ میڈیا پہ کمپینز چلائی گئیں کہ جی ڈیم بنانا ہے ہم نے ڈیم بنانا ہے تو جب یہ نہیں ہے تو یہ پیسے تو کہیں لگنے ہیں نا دیکھیں جی پہلی بات تو یہ کہ میڈیا کے اوپر میڈیا کے اوپر بہت زیادہ گمراہی پیلائی جا رہی ہے اور یہ میں برملاک ہوں گا اور اس کے پیچھے اونٹ کا بچہ ہے پیچھے اور لوگ بھی ہیں دیکھ سب ایک تو وہ لوگ ہیں جو پیچھے جن کے ڈیزائن ہیں کچھ ہمارے جیسے نا اس فضول قسم کے پروڈکشن آگسز بھی جامل ہیں کسی نے ایس ایم ایس پہ پیسے لینے ہیں وہ سکسٹی پرسنٹ کس نے لینے ہیں فارٹی پرسنٹ کس نے لینے ہیں یہ کمپنی ہیں پیچھے کام کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی جتنے بینک ہیں وہ بہت خوش ہیں بینک کو تو پیسہ چاہیے کسی بھی طرح سے آئے اگر اس کے اکاونٹ میں پیسہ آتا ہے تو بینک کا فائدہ ہوتا ہے تو ہر بینک نے وہ آپ ایٹی این مشین کے بیچ میں کارڈ ڈالنے لگتے ہیں اس پر لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ یار اتنے پیسے اس پر بھی ڈال دو تو یہ تو دیکھئے یہ ساری چیزیں تو وہ تو بزنس انٹرسٹ ہے وہ تو آلرڈی سے فائدہ اٹھانے والے اٹھا رہے ہیں وہ اس بات کے قطع نظر اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو اتنا سا پیسہ اکٹھا ہو گیا ہے اس کے ساتھ ہم نے ہم کیا کر سکتے ہیں کیونکہ دیکھئے یہ قوم کا پیسہ ہے اور قوم کا پیسہ وہ قوم کو واپس ملنا چاہیے اور وہ کسی ایسے منصوبے کی شکل میں ملنا چاہیے کہ پوری قوم کا فائدہ ہو دیکھئے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب ڈیم بنانے کے بعد اوہ شتیار آپ سنوے نا وہ کہتے ہیں جی ڈیم بن جائے گا تو پاکستان میں کوئی بندہ پیاسا نہیں رہے گا مجھے بتائیں ڈیم بنانے والے جو کہہ رہے ہیں اگر آپ ایک گلڈیت میں ڈیم کھڑا کرتے ہیں یہ تو سوہ موٹو بنتا ہے سر دیکھیں سر جو گلڈیت میں ڈیم کھڑا کرتے ہیں وہ کراچی میں پانی کیسے پہنچائیں گے لیاری کے لوگ پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں کیسے پہنچائیں گے کیا میکنزم وہ کہہ رہے ہیں نا اس چیار میں آپ کو گمراہ کر رہے ہیں کہ کوئی پیاسا نہیں رہے گا ڈیم گلڈیت میں کھڑا کرنے لگے ہیں کراچی کا بندہ وہ جو بہالپور کی آپ بات کر رہے ہیں جس کے ٹیل اینڈ پہ پانی آتا کیا میکنزم ہے کوئی میکنزم ہے ان کا کوئی ٹیکنیکل میکنزم انہوں نے بتایا ہے کوئی سسٹم بتایا ہے کیا پانی ڈیم میں سے اڑ کے آئے گا ان لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں بتایا کسی کے پاس نہیں آئے گمراہ کر رہے ہیں گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو تو یہ جو گمراہی کی مہم ہے خدا رہا اس کا کوئی نوٹس لے اور اس گمراہ کن مہم کو جو سب سے پہلے بند کیا جائے چاہے یہ ڈیم اکٹھے کرنے کا پیسہ لگتا ہے اس مہم کو بند کرنے کا اس مہم کو بند کیا جائے لوگوں کو گمراہ نہ کیا جائے ڈاک صاحب ہم کاز لیتے ہیں کچھ جی کون کہاں سے اسلام علیکم اسلام علیکم پاکستان اسلام بات سے محمد مرسلین جی مرسلین آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی میں یہ کہنے کاروں گموں سے زیادہ چھنٹاس مردے کی بھالی بہت لازمی ہے اگر گم بند بھی جاتے ہیں پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں جب سے کمار دریاں کھلیں گے نہیں دریاں کھلیں گے پاکستان کی مریشت کو فائدہ پاکستان کے تمام چبو کو فائدہ پاکستان تو اپنی گل پاور میں دوبارہ بارکرار ہو جائے گا گم بند بھی گئی اور ہمارے دریاں نہیں کھلے تو اس کے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ مرسلین ایک اور کالا رہے ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں کون ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم بھائی اسلام ملک ارفان آس کر رہا ہوں اسلام بات جی ارفان آج دل راضی ہو گا جی ان مزد اور تعلیم یافظہ لوگوں کی باتیں سن کے جی اور یہ باتیں دنیا کے مختلف میکنز میں ایکانومیسٹ اور ریڈر کا توکاری ہوں پچھلے پندرہ سال سے لکھ رہے ہیں اور جو پاکستان کا ادارہ شماریات ہے اللہ اس سے پاکستان کی جان چھڑا ہے جسا سیڈیے سے چھڑا ہے اس نے آج تک کبھی کوئی ایسا ڈیٹا دیا ہی نہیں ہے جس میں پاکستان میں کمپیر کیا جا سکے میری عرض یہ ہے یہ میں وابڈا کے جو وہ لوگ ہیں ترکردہ خدارہ ان جیسے لوگوں سے رابطہ کریں دنیا کی لیٹس رسرچ پر آئیں اور یہ جو بات کریں لوگوں کو گمراہی سے بچائیں یہ وابڈا والے آگے ہو کے لوگوں کو گمراہی سے بچائیں یہ اونٹ کے بچے پر بیٹھا ہوا ہے اور اسی کی قیمت لگتی ہے اب میں سر میں کیونکہ مجھے آپ جیسے لرنڈ لوگوں کے سامنے زیادہ بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا لیکن ہی جو آپ نے اونٹ کے بچے والی بات کی ہے بہترین ترم ہے جو مروجہ کرپشن کو سپورٹ کرنے بہت بہت شکریہ عرفان تھے ہمارے ساتھ اسلام آباد سے اور آہ ہی اس ویری ایجوکیٹڈ پرسن سر جہاں مطلب ایسے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ڈاک ساب بیٹھے ہیں گفتگو ہو رہی ہو اصل میں ہمارا میڈیا بھی سارا بکا ہوا ہے اور آہ سیلف اس میں چیزیں چل رہی ہیں وہ سوچ کے تو کام کوئی کرتے نہیں ہیں آہ اور پیچھے ہمارے ادارے بھی ماشاءاللہ ایسے ہی ہماری ایک ریگلیٹری بڈی ہے جس نے اٹھا کے بلائنڈلی سب کو بھیج دیا کہ جی یہ آپ اچتیار بازی کروں ان کو بھی نہیں بتا کس نے بھیج ہے ان کے پاس اور انہوں نے بھی پتا کہ یہ ہے کیا ٹھیک ہے نا اور بھیج میں جس میں نے بھی کہا میں بتایا کہ کچھ کمپنیز ہیں جو جن کی انٹریسٹ ان والو ہے بینکس ہیں کچھ ایس ایم ایس کی کمپنیز ہیں آپ کی جن کو سکسٹی پرسنٹ یہ عمام ایک ایس مم تام تلک آپ ذکر کر رہے ہیں سر دس روپے جس ایس ایم ایس کا ذکر کرتے ہیں آپ ایس ایم ایس کریں دس روپے اس دس روپے میں سے چھے روپے وہ لیتی ہے کمپنی جو ٹیلی فون کمپنی اور چار روپے یعنی وہ چار روپے میں سے دو روپے جو بج میں تھرڈ پارٹی ہے وہ لے رہی ہے اور دو روپے ڈیم کے فنڈ میں جائے گا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ایسا نہیں ہے تو اس لیے یہ جو پیسہ جمع کر رہے ہیں آپ فضول پہلی بات ہوئی ہے کہ راکھ سب آپ نے جسا ہوتا ہے باقی چیزوں پر خرچ کریں ان ان لوگوں پہ جو تباہ کیے گئے ہیں ان ڈیموں کے ذریعے سے فرسٹ افال آپ ان کو ریلیف دیں جو ڈیلٹا کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں یا وہ جو متاثرین نیچے سے ہوئے ہیں یا اوپر سے ہوئے ہیں ڈاک ساب نئے پاکستان میں اونٹ کے بچے کا رواج نہیں ہوگا آپ کیا کہتے ہیں اس پر دیکھیں جی یہ تو پرانے میں بھی نہیں ہونا چاہیے ایسا نئے میں بھی نہیں ہونا چاہیے بیسکلی دیکھیں جی ہمیں نہ نیا پاکستان اگے لے کے چلنا ہے اور وہ ویجن فراد نہیں ہے اس ویجن کے بیچ میں ویسٹیڈ انٹرسٹ نہیں ہے ہم نے اس ویجن کو آگے لے کے چلنا ہے اس میں کوئی پولٹیکل دکان بازی نہیں ہے ہم نے اس ویجن کو آگے لے کے چلنا ہے ہم نے ایک نالیج بیسٹ ویجن کو آگے لے کے چلنا ہے ہمارے پاس اس طرح کا نالیج میکنیزم ہونا چاہیے جس میں آپ کوئی بھی پروجیکٹ جو پروپوز ہوتا ہے آپ اس پروجیکٹ کو اس نالیج میکنزم کی چھاننی میں سے گزاریں اور اس میں سے اس کے جو ہے وہ اکنومک ایکسٹرنیلٹیز کو اس کی اپنی لائف سائیکل کاسٹ کو اور اس کی اکنومک انٹرنیلٹیز کو یعنی اس کے جو پوزیٹیو چیزیں ہیں نیگٹیو چیزیں ہیں اور جو اس کی اپنی ڈائریکٹ چیزیں ہیں ان سب کو آپ اس چھاننی میں سے گزار کے اس کا ایک موازنہ سامنے لاکے رکھیں اس کے بعد میں آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے یہ پروجیٹ کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا میں آپ کو مثال دیتا ہوں یہی بات ہم انڈسٹ ڈیلٹا کے اوپر اگر آجائیں آپ کے خیال میں انڈسٹ ڈیلٹا کس حساب سے سمندر کے بیچ میں غرق ہو رہا ہے میرے پاس پرانا ڈیٹا تو نہیں ہے لیکن نائنٹین ایٹی فور سے لے کے تو دوہزار سترہ اٹھارہ تک کا میرے پاس سیٹلائٹ ایمیجری کا ڈیٹا ہے اس کے پروسیسن کرنے کے میرے پاس ٹولز بھی ہیں میرے پاس ٹیم ہے جس میں بڑے بڑے قابل لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں ہم سب مل کے یہ کام کرتے ہیں میں اکیلا نہیں کرتا ہم لوگوں نے یہ انیلائز کیا ہے کہ سنچراسی سے لے کے ابھی تک عوستن ہر روز آٹھ ایکڑ ڈیلٹا کی زمین سمندر میں غرق ہو جاتی ہے ہر روز یہ چونتیس سال پینتیس سال بنتے ہیں اور ہر روز آپ کی آٹھ ایکڑ زمین سمندر میں غرق ہو رہی ہے کیا اس زمین کی کوئی قیمت نہیں ہے زمین کی اپنی قیمت ہے پھر اس زمین کے اوپر جو پراپرٹی ہے اس کی کتنی قیمت ہے جو غرق ہو چکی ہے اور ہو رہی ہے اس وطن کے جو وارث ہیں جو باسی ہیں پیسہ کوئی لے گیا منافع کسی نے کمایا لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایکڑ زمین روزانہ کی بنیاد آٹھ ایکڑ جی آٹھ ایکڑ سمندر برد ہو رہی ہے کیونکہ اوپر سے کوٹری بیراج سے شہریار پانی نہیں جا رہا میں بابا فرید کی پوٹری پڑی ہے تو اس میں وہ جھیلوں کا ذکر کرتے ہیں اور وہاں پہ ترہ ترہ کے ہانس کا ذکر کرتے ہیں پرندو کا ذکر کرتے ہیں اب یہ جھیلیں جنہیں آپ بڑی کسرت سے بنتی تھی اور اس کے گرد کمیونٹیز آباد تھی مچھلی پکڑتے تھے فوڈ سیکیوریٹی تھی وہ فوڈ سیکیوریٹی بھی آپ نے بلکل ختم کر دی ہے مچھہروں کو جو مچھلی اویلے بال ہوتی اب وہ ٹھیکے پہ چلی گئی میں آپ کو ایک اور مزیدار بابت ایک اور میں آپ کو مزیدار بابت ہوں آپ نے پرندوں کا ذکر کیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ انوارمنٹلسٹ مچھلی اور پرندے اور مینڈک کے ساتھ ان کو محبت ہے تو تجھے انسانوں کی فکر نہیں کرتے لیکن دیکھئے جو قدرت نے نظام بنایا ہے نا قدرت نے پہلے تمام مخلوقات کو تخلیق کیا اس کے بعد میں حضرت انسان کو یہاں پہ بھیجا تو وہ تمام مخلوقات اپنا اپنا کام کر رہی تھیں تاکہ انسان ان کے بیچ میں آکے رہیں یہ جو پرندے تھے نا یہ پرندے مکوڑے کھاتے ہیں جب آپ نے وہ پرندے جو ادھر جھیلوں میں آتے تھے آپ نے ان کی جھیلیں ختم کر دیں وہ اپنے گھونسلی بھی جھیلوں کے بیچ میں بناتے ہوتے تھے زمین کے اوپر کیونکہ ارد گرد پانی ہے تو وہ بلی بلی نہیں آسکتی ادھر سے بلی آگے اس کے انڈے کھا گئی ان پرندوں کی نسل کشی ہو گئی اب وہ پرندے نہیں رہے تو موج کس کی ہوئی مکوڑوں کی مکوڑوں نے ترہ ترہ کی بیماریاں پھیلانے شروع کر دیا آپ کی فصلوں میں انہوں نے خراب کرنا شروع کر دیا کیا کچھ نہیں کرنا شروع کیا اور ان مکوڑوں کو مارنے کے لیے پھر وہی پیسٹی سائیڈ اور فربی سائیڈ والی جو ہے نا کمپنیاں آ گئیں اور انہوں نے اپنا پھر کاروبار چمکانا شروع کر دیا اور وہ عربوں روپے کا کاروبار اس ملک میں کرتے ہیں صرف اس لیے کہ یہاں پہ مکوڑا بہت ہے اور مکوڑا کیوں ہیں کیونکہ آپ نے پرندے جو ہے ان کے رہنے کے جگہ ختم کر دی پرندے مار گئے تو یہ دیکھیں یہ چیزیں بہت انٹریکیٹلی لنکڈ ہیں ہر چیز دوسری چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے خدارہ خدا کی قدرت کو سمجھنے کی کوشش کرو نہیں سمجھو گے تو بہت نقصان ہوگا آج وہ جو پیسٹی سائیڈ اور وہ جو کیڑے مار دوائیاں جو آپ فصلوں کے اوپر پھینکتے ہو وہ فصلوں کے اوپر سے جو آتی ہیں اس کے گرین کے اوپر بھی آپ کھاتے ہو اور وہ آپ کے زیر زمین پانی میں بھی جاتی ہیں آپ کے بچے بیمار ہو رہے ہیں آپ خود بیمار ہو رہے ہیں آپ کی انسانوں کی نسل کشی شروع ہو گئی ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آرہی آپ کہتے ہیں نہیں میں نے تو وہی کرنا جو پہلے کیا نجیف صاحب فائنل کمینٹس کمینٹس تو دکس صاحب کے فائنل ہیں اور بڑی چیزیں ڈیٹیل سے بتا دیئے ہیں میں صرف یہ ابھی جن کے بات ہو رہی تھی ہم جو اس وقت یہ پروگرام ویہاڈی میں بھی سنا جا رہا ہے ہم خادوں کا استعمال کرتے ہیں مونسانتو کے سیڈز کو یوز کرتے ہیں جرمنی میں ابھی جو کوٹ کے ڈیسین ہوا ہے اس میں ڈیکلیئر ہوا ہے کہ مونسانتو کی سرٹن پروڈکٹ سے کینسر جنریٹ ہوا ہے تو انہوں نے تو وہاں پہ سزا دے دی گو کہ ابھی جرمنی نے ہی مونسانتو کو خریدا ہے بائر نے لیا ہے بٹ دے ہے کہ وہاں پہ یہ نالج ہمارے ہاں ویہاڈی اور اس کے ادگر چلے جائیں لوگوں کے ہاتھ پاؤں ٹیڑے پیدا ہو رہے ہیں بچوں کے اور وال چاکنگ ہوئی ہے کہ اگر بچوں کے ہاتھ پاؤں ٹیڑے ہوں تو ہمارے سے علاج کروائیں وال چاکنگ سن لیں اس چیز کے ہوتی ہے جو بہت زیادہ ہو جس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو گلی محلے میں ایسے بچے پیدا ہو رہے ہیں تو ہم لوگ تو ان چیزوں پر سوچتے ہی نہیں ہیں بہت بہت شکریہ پارٹسپینٹس ہمارے ساتھ آج موجود تھے ڈکٹر حسن عباس صاحب وارٹر سائنٹس میں ہونے کہوں گا اور اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں جو نظام ابواشی کا اس وقت موجود ہے جس کے تحت ڈیمز بنائے گئے ان ڈیمز کا ورلڈ آور کام ختم ہو چکا ہے اور وہ ڈیم ڈیکنسٹرکٹ ہو کے انہیں توڑ پھوڑ کے نیا نظام انٹروڈیوز کرائے گیا ہے اور اس وجہ سے ڈیمز بنانے کے وجہ سے یہ ہمارے ڈیمز کے ساتھ محبت کے پیچھے بہت سارے جو مفادات ہیں جنہیں کہیں گے کہ مافیاز موجود ہیں ان لوگوں تو فیدہ ہوا لیکن ہمارے ہاں جو سمندر کا پانی ہے چونکہ پانی فریش وارٹر وہاں پہ نہیں پہنچ پاتا وہاں پہ کریکس ہمارے تباہ ہوئے ہیں وہاں پہ کمیونٹیز تباہ ہوئے ہیں اور ڈک صاحب نے ہمیں بتایا کہ آٹھ ایکڑ زمین روزانہ کی بنیاد پہ سمندر برد ہوئی ہے بہت سارا نقصان ہوا ہے ہمارا کلچر تباہ ہوا ہے ہمارے میگریٹری بارڈز آتے تھے وہ نہیں آتے اور ہم اس وقت کیڑوں مکوڑوں کے ہم سپورد ہو گئے ہیں تو ہمیں ایک ایسا معاشرہ تخلیق کرنا ہے جو نالج بیسٹ ہو جو نیچر کے ساتھ مل جل کے رہنے کا ہنر جانتا ہو اس حوالے سے ہمارے ہاں ایک اور ایکسپارٹ بھی مجود تھے شہریار صاحب انہوں نے بتایا کہ اگر ہم دریاؤں کو کھلا چھوڑ دیں تو اس سے نہ صرف لوگوں کی معیشت بہال ہوگی اور لوگوں کو خوشحالی آئے گی ہماری فصلیں بھی ٹھیک ہوں گی ہمارے غزائی سیکیورٹی کا مسئلہ بھی حال ہوگا اور اس کے علاوہ ہم سستہ ترین نظام یعنی ان لینڈ نیوگیشن کا جس میں ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے گوڈز کی دریاؤں میں آپ کی نیروں میں تو انہی الفاظ کے ساتھ آج آہ آہ سوری ہمارے ساتھ نجیب احمد صاحب بھی مجود تھے تو انہوں نے وہ انوائرنمنٹ سے ان کی بڑی دلچسپی ہے تو انہوں نے بھی ہمیں یہ بتایا کہ ہم جس نظام کی طرف جا رہے ہیں جلوں کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں وہ عوام دشمن ہیں ہم ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہیں ہم ایک قوم ہیں ہم نے زندہ قوم کے طور پر رہنا ہے تو ہمیں نیچر کے ساتھ کو اگزیسٹ کرنا پڑے گا انہی الفاظ کے ساتھ ریاض محسن کو آج کی سپیشل ٹرانسمیشن سپیشل پروگرام جو ویٹر کے حوالے سے تھا پانی کے حوال اسنا اجازہ دیجی خلافز اجازہ دیجی خلافز اجازہ دیجی خلافز اجازہ دیجی خلافز اجازہ دیجی خلافز